بسم اللہ الرحمن الرحیم ویور جیسا کہ آپ سب کو پتائیں کہ دو دن پہلے ایک بہت ہی اہم ویڈیو گیرل ہوئی ہے جو کہ ایک بہت بڑے یوٹیوبر ہیں جن کا بہت بڑا نام ہے ڈکی بھائی جن کے جو ہے نا ملین میں چھے پوائنٹ نائن نائن ملین اس کے جو ہے نا سبسکریبر ہیں ڈکی بھائی جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے پاکستان کا سب سے بڑا نام ہے اور بہت ہی اچھے یوٹیوبر ہیں تو ساتھ کافی جو ہے نا ملین لوگوں کی فین فالویں گے تو اس کی وائف کی جو ویڈیو ویڈیو گیرل ہوئی ہے عروب جتوئی کی تو اس کے بارے میں آج کچھ اہم کشافات ہیں ہمارے بھائی لے کے آئے ہیں میرے ساتھ اس وقت بوجود ہیں اس ٹیڈیو میں محمد عارف بلوچ جو کہ سچ نیوز کے بہت ہی اچھی ریکورٹر ہیں دہرہ دین پناہ سے ان کا تعلق ہے جسٹے کوٹے دوسرے اور ساتھ ہی روحی کے چینل جو ہے اس کے بھی ریکورٹر ہیں تو ان کا بہت بڑا نام ہے ہمارے علاقے میں بہت ہی جو ہے نا اچھی انداز میں بہت ہی بڑے جو صحافی ہیں ان کی لسٹ میں ان کا نام شامل ہے تو آج ہم نے دعوت دیا اپنے بہت ہی پیارے بھائی کو تو ان سے باتیں کرتے ہیں تو ان کی نظر سب سے پہلے ایک شیئر کرتا ہوں سنائے کہ جب یہ بولتے ہیں تو مو سے پھول جڑتے ہیں سنا ہے جب یہ بولتے ہیں تو مو سے پھول جڑتے ہیں چلو یہ بات ہے تو بات کر دکھے دیکھتے ہیں اسلام علیکم عارب بھائی جی علیکم شہد بھائی سے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ سب سے پہلے تو عارب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے کمتی وقت میں ہمیں ٹائم دیا اور ہمیں عزت بخشی تو عارب بھائی آپ سب کو پتا ہے کیونکہ آپ کا جو اس تعلق ہے وہ صحافت سے ہے سو میرے خیال میں صحافی سب سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں تو جو ہی ایک دو دن پہلے ایک ویڈیو ویڈل ہوئی ہے دکی بھائی جی دکی بھائی کو جو بہت بڑا نام ہے آپ سب کو پتا ہے تو اس کی بیوی جو ہے نا عروب جوتوئی کی ویڈیو ویڈل ہوئی ہے تو آج اسی سلسلے میں بات کریں گے اپنے ویورس سے تو آپ کی بھی رہے جو اہنا لینا چاہیں گے یہ یوٹیوبروں کی ویڈیو کی جو ویڈیو ہیں یہ آج کل کیوں ویڈیو ہو رہی ہیں سب سے پہلے میرے سوال یہ ہے سب سے پہلے میں جتنے بھی میرے یوٹیوبر ہیں جو ویڈیوز دیکھتے ہیں شاید بھائی کی تو سب سے پہلے آپ نے نراب نہیں ہونا ہم نے آپ کو حقیقت بتانے ہیں کس لئے یہ ویڈیوز ویڈیوز ویڈیو بھائی ہوتی ہیں شاید بھائی یہ جتنے بھی یوٹیوبر ہیں جتنے بھی مطلب یوٹیو سے کمار ہیں یہ تو بہت بڑا یوٹیوبر ہیں تقریباً سیون ملین کے قریب سبکرائبر ہیں تو ویڈیوز 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 ان کے دو طریقے ہیں بھائی میرے خیال میں جو میں رہ رکھتا ہوں تو اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ویڈیوز خود ویڈیو کرتے ہیں سبکرائبر کی مد میں ٹھیک ہے اس طرح سے ہمارے دوست ہیں یہ شہزاد اس کی بھی ویڈیوز 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 اس سے پہلے اس کی ایک اور ویڈیو 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 ویڈیوز جس میں وہ رو رہا ہے جو نا ڈی جی خان وہ کسی سے ساتھ اس نے پنگا لیا تھا اس کے ساتھ ہمارے اچھے تعلق آدھے لیکن جو ہمیں پتا ہے وہ کسی رو رہا ہے صرف اور صرف سبکرائبر کے لئے ویڈیوز کے لئے ویڈیوز اور سبکرائبر دو ہمارے کے لئے ویڈیوز کے لئے رو رہا ہے ٹھیک ہے یہ جتنے بھی یوٹیوبر ہیں ان کی دو ہی مطلب یہ ہوتے ہیں یا تو یہ خود ویڈیوز کرتے ہیں ان کی لیک ہو جاتے ہیں جس طرح سے غریب کی چھت لیک ہوتی ہے تو یہ جو سیاسی ہے یہ یوٹیوبر ہیں ان کی ویڈیوز لیکھ ہوتی ہیں میرے خیال سے میں نے ان کی ویڈیوز دیکھیا اور ڈکی بھئی کا جو بیان ہے وہ بھی ہم نے سنا ہے تو ماشاءاللہ بڑے یوٹیوبر ہیں لیکن ویڈیوز 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 میں تو یہی دو آئیں یا تو انہیں خود ویڈیوز کی ہے یا تیسرا وہ ایک ساپٹ ویڈیوز آگئے آج کل اس میں اس میں ویڈیوز ہو جاتا ہے آپ کی باتیں ساری جو ہے سمجھا رہی ہیں ویورز کو بھی سمجھا رہی ہیں لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بیوی کی جو ویڈیو ویڈیو ہوئی ہے تو یہ بار بار یہ جو ہے زارو کتار ہو رہا ہے اور اپنے جو ہے ویورز بار بار یہی کر رہے کہتے ہیں کہ میری ویڈیو کسی نے لیک کی ہے فلاں فلاں ایک سوال ہے میرے آپ سے کہ دکی بھائی کے چینل سے یہ ویڈیو ویڈیو ہو رہی ہے پہلے کسی چینل سے نہیں ہوئی کسی یوٹیوبر نے ویڈیو لیک کی کوئی سوچل ویڈیا پہ اس کی جو ویڈیو ہے نا وہ بیوی کی وہ کیوں کیوں نہیں نشر کی گی اس کے چینل سے کیوں نہیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جتنی بھی یوٹیوبر کی جو ویڈیوز لیک ہوتی ہیں ان کا سب سے محط 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 ہوتا ہے ویڈیوز لینا سبکریب پر لینا تو جتنے بھی ہیں اگر اس کی ویڈیو ویڈیو ہو رہی ہے خود کیوں اپلوڈ کر رہا ہے خود کیوں باتیں کر رہا ہے اس کا محط سب سے یہ اس کی ویڈیوز اس کے ساتھ اس نے بھی اشاید بھائی یہ ویڈیوز ویڈیوز نہیں ہوئی انہوں نے خود کی ہے میرے کی آدم میں تو یہ کہتا ہوں باقی کسی کا اپنا مقصد آپ اپنا نظریہ رکھتا ہے لیکن میرا نظریہ ہیں یہ خود ویڈیوز کرتے ہیں آجا آپ کی نظر میں یہ ڈھکی بھائی کی ویڈیو ہوئی اس نے خود کی سار انہوں نے جو ویڈیو ہوئی آگر فرض کی ہے انہوں نے نہیں کی ویڈیو ہو جاتی ہے تو اس پر یہ تفسیر کیوں کر رہے ہیں اس جیز کو وہاں پہ رکھیں ختم کریں اس چیز کو آریف بھائی کا ایک پوئنٹ آگیا ہے اگر ویڈیو لیک ہوئی ہے تو سب سے پہلے ڈھکی بھائی کی چیلنج سب سے زیادہ آئیں تو اس کو زیادہ آٹ ڈیک ٹھتے ہیں لوگ وہ خود کیوں کر رہے آچ آرے بھائی آپ نے ایک سوال آپ نے کہا کہ یہ یوٹیوبر ہیں ویڈل ہونے کے رئیے کرتے ہیں ویوز کی خاطر کرتے ہیں تو جو چھوٹے یوٹیوبر ہیں وہ میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گا شیئے تو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ ان کے جیسے ویوز کام ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں ویوز بڑھ جاتے ہیں سبسکریبر بھی نئے آجاتے ہیں لیکن اس کو کیا کمی ہوتی اس کو کیا کمی تھی یہ پیسوں کے ساتھ ملین کے سبسکریبر ہیں اور اس کے دس منٹ میں کتنے ویوز ہوتے ہیں ہر ایک کو پتا ہے اس کو کیا ضرورت تھی سر سب سے پہلے جو انسان ہے نا انسان نہیں رجیتا سرائے کی دیمی سار انسان نہیں رجیتا انسان کو جتنے بھی چیز مل جائے نا وہ کہہ گا ملے کسی بھی انسان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں جتنا بھی اس کے پاس خزانہ ہو جو وہ کہہ گا مجھے ملے تو یہ بھی اس طرح ہے ویڈیو چیز ہے چھوٹے یوٹیوبر نے کیا ہے اتنی زیادہ نہیں جس نے خود کر دی وہ خود اٹھا کے بیٹھ گیا رونا دھونا شروع کر دیا اس طرح سے جو نہ اس نے وہ تھام نیل جو دی لگا ہے تو اس دبل دیکھ کی ہیں ہم نے دیکھیں ویورز اگر جیسا کہ عارف بھئی فرما رہے ہیں کہ اس نے خود یہ ویڈیو بیرل کر رہی ہے اگر تو اس طرح کی حرکت کی چاند بیوز کی خاطر اور چاند ٹکوی کی خاطر تو بہت بڑی حرکت ہے دکی بھئی کو یہ حرکت نہیں چاہیے تھی میں ان سے کہتا ہوں کہ جتنے بھی ان کے دیکھنے والے ہیں چانے والے سننے والے ان سارم سے معذرت کریں ہونا بھی ایسے چاہیے مین چیزیں سب سے پہلے اس کی ویڈیوز 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 ویڈیو ویڈیو آری چھو آپ بھی ویڈیوز ایک ویڈیو تھی ایک انڈیا کی لڑکی کی اس نے لگایا تھی فیس بک پر ایچھتر ملین دی تکریبا ملک گا بھی آپ اپنے بھی لینے غلط طریقہ باقی جو ہوتا ہے اس طرح سے شہزاد کی ویڈیو ویڈیو ہے ان کی کوئی وہ شیشے میں ویڈیو آگئی تھی انہوں نے دکھا کیا یہ جب ایڈیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یہ نہیں دیکھتے ایک ایک چیز دیکھتے ہیں جس کی اتنے سبکرائبر ہیں وہ ایک ایک چیز دیکھتا ہے بار بار دیکھتا اس کے بعد اپلوڈ کرتا ہے تو یہ کس طرح سے ہو جاتی ہے آپ بتائیں ہمیں آپ اس بر میں کیا کہنا چاہتے ہیں میں تو جو اینا دکی بھائی سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر دکی بھائی نے جان بوجھ کے یہ حرکت کیا تو انہوں نے جو اپنی فین فارن جتنی ہیں جتنے بھی ان کے چانے والے ہیں سارم کا دل دکھایا ہے اگر جان بوجھ کے حرکت کی ہے اچھا آپ نے یہ ویڈیو دیکھئی ہے جی میں نے ویڈیو دیکھیا ہے تو اس پر تفسر بھی بہت ہوئے تھے یوٹیوب پر کیونکہ وہ بہت زیادہ فیمیس ہیں تو اس پر بڑے بڑے یوٹیوبر تفسرے کر رہے ہیں کہ اس کو چینج کیا گیا ہے وہ خود بھی بتا رہا ہے کہ اس کو جانا فیس چینج کیا ہے وہ بھی آگے اے آئی ریپ ٹیک ہوتا ہے اس طرح سے انہوں نے فیس چینج کیا ہے اچھا 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 نہیں لگتا یہ اس طرح سے ہو کیونکہ وہ جو ہوتا ہے اس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے اس میں نہیں آ رہا ویڈیوز میں ساپ نظر آرہا اچھا آرہ بھائی رسم کے اندر جو ہے نا وہ تھوڑی دکھائی گئی تو آپ بھی اس علاقے کے ہیں اور بھیلہ منڈہ بھی اس علاقے کے ہیں بھیلہ منڈہ نے یہ حرکت کیوں کی سب سے پہلے جو ہے نا دو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ اپلوڈ کرتے ہیں ایک تو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے دیکھ دیکھ کے اپلوڈ کرتے ہیں کیا پتہ ان کی نظر نہ پڑی ہو شیشے پر کوئی چھوٹا کا شیشہ ہوتا ہے آپ کو بتا ہے آرہ بھائی یہ آپ کو یقین کر سکتے ہیں کہ اس نے نہ دیکھی ہو یا اس نے دیکھی ہو تو اس نے بہت بری حرکت کیا میں یہ آپ کو جنا عام کیمرہ بتا رہا ہوں اگر کوئی ایسا کرتا ہے چاند جو ہے نا ٹکوں کی خاطر چاند سبکرائبر کی خاطر یہ بالکل غلاتا ہے ٹھیک ہے اپنے حصتوں کو اچھال دیتے ہیں یا تو اس کو لے ہیں یوٹیوب بھی لے ہیں جس طرح ڈکی لے رہا ہے اپنی بھائی کو آرہ بھائی میں نے بھی اس ٹائم ایک بلاک بنایا تھا میں نے بھی ویلے مونڈے سے یہی سوال کیا تھا یہی کہا تھا کہ آپ جو ہے نا ہمارے سریکی بیلٹ میں ہیں سریکی بیلٹ کے ہیں تو آپ نے جتنے بھی سریکی بیلٹ ہیں ساروں کا دل دکھایا ہے دلکل ایسا ہے آپ نے جو بغیر تک مزہرہ کیا ہے نا تو آپ نے پورے اس سے نا پورے سریکی بیلٹ کیت ہوئی نہیں ہے تو اس ٹائم بھی میں نے کہا تھا کہ جو اینا یہ ویلے مونڈا جو اینا اپنی فین فارمنٹ سے اور اپنے علاقوں والوں سے معذرت کرے آرے بھئی ہم بھی یوٹیوبر ہیں جو ویڈیو ہم بناتے ہیں ایک ایک سیکنڈ اس کا چیک کرتے ہیں ایک ایک سیکنڈ کہ کہیں پہ غلطی نہ ہو اور اس کے ساتھ کوئی ایسی کوئی چیز نہ ہو جس سے کوئی بسنا دیں چاہے وہ کسی حوالے سے بھی ہو لیکن یہ جان بوچ کے بھاقی کرتے ہیں ویلے مونڈا نے جان بوچ کے کی تھی یہ تو رہی بات ڈھکی بھئی کی تو ڈھکی بھئی کی جو آپ نے ڈھکی بھئی کا خود کا انٹرویو سنا اس ویڈیو کے بعد جی بالکل میں اس کا سنا وہ خود دکھا رہا ہے اچھا ڈھکی بھئی ایک سوال کر رہا ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اے آئی ڈی فیک جو ہے نا ویڈیو ہے کوئی ایپ آئی ہوئی ہے تو یہ اس کے ذریعے جو ہے نا یہ ہمیں جو خراب کیا گیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا سر یہ جو اے آئی ڈی جو ہوتا ہے نا اس پہ ہوتا ہے چینج ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا اس کو جو نا اگر فرانزک فرانزک کروا لیں ہاں یہ پرنٹ آ گیا کہ فرانزک دکھے بھئی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو فیٹ ہے ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو آپ اس کا فرانزک بھی کروا لیں اور اس کی جیو فیٹسک بھی کروا لیں جیو فیٹسک جیو فیٹسک ہوتی ہے بلکل اس کا جب فرانزک کروائیں گے اس ویڈیوز کا تو جس نوبیل پہ بنی ہے اس کا سارا ڈیٹا آ جائے گا یہ میری نمبر سب کیا چیز ہے ٹکنالوجی کا دور یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بیوی کے ویڈیو آڈیٹنگ کی گئی ہے چہرہ دوسرا لگایا گیا تو اس طرح سے ہر چیز کا ٹکنالوجی کا دور ہر چیز ہو سکتی ہے تو میرا یہی مشورہ ہے کہ یوٹیوبوں پہ بیٹھ کے ایسے ایسے اپنی اسطنوں کو اچھالنے سے بہتار ہے کہ اس کا فرانزک کریں اس کو بندے کو پکڑیں اس کو لے جائیں سیبر کرائیں کیوں بیٹھے ہیں آپ ایسے اس طرح سے تو جتنے بھی یوٹیوبر ہیں شاید بھئی یوٹیوبر جتنے بھی ہیں جتنے بھی بلاغنگ کر رہے ہیں یہ جب تک جانا اپنی بیویوں کو یا ان کو نہ لے ہیں ان کو جانا حازمہ نہیں ہوتا سارے نہیں ہیں میں سارے نہیں کہہ رہا ہے کہہ رہا سارجی آپ ہاتھ رہے ہیں سارے نہیں ہیں لیکن کچھ ہیں اگر آپ ان کا ڈیٹا اٹھائے ہیں میرے خیال میں خانداری نہیں ہوگے ایسی ہے ان کی اگر فرینک کروی جائے بلکل ان کی اگر فرینک کروی جائے ان کا بیویوں ڈیٹا دیکھا جائے ان کی جو فرینک کروی جائے تو میرے خیال میں وہ بھی خانداری نہیں ہوگی جو اس طرح نگٹی آکر کرتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے دیکھیں پیسے جتنی بھی چیزیں یہ یہی رہے جانی ہیں ہے ہم نے جانا ہے عزت کے ساتھ گزاریں اتنے سکرائی براہ اللہ نے دیا ہے عزت کے ساتھ گزاریں یہ تو نہیں ہے آپ پھر اٹھا کے مطلب گھر والوں کو پھر اپنے ہی چینل پر بٹھا دیں اس سے اگر ویڈیو سے ویڈیو ہونا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اپنے چینل پر بیٹھ کے اپنے آنڈیو سے بھیگ مانگ لیں یہ بھی ٹھیک ہے بالکل کہہ رہے ہیں آپ اپنے جو فین فالوینگ ہیں اس وقت سات ملین کے قریب ہیں سبسکریبر ڈکی بھائی کے اگر وہ ایک ایک روپیہ فی سبسکریبر جمع کرا دیں کتنے بنتے ہیں وہ تو اس کے کروڑوں میں بن جائیں گے ایک ایک روپیہ ڈکی بھائی اگر آپ نے جان بوجھ کے کی ہے تو میرے حصے میں جو آتے ہیں مجھے بتا دیں میں بھی آپ کا جو فین تھا فین تھا ہوں نہیں تھا تو اینڈ پہ کوئی پیغام دیکھنے والوں کے لیے چانے والوں کے لیے میرا سب سے پہلے یہی پیغام ہے جتنے بھی یوٹیوبر ہیں ٹھیک ہے آپ کمائیں آپ جو بھی کریں لیکن اس طرح کی حرکتیں آ کریں جس طرح آپ خود کرتے ہیں اپنے ویڈیوز ویرلز کرتے ہیں ویوز کی خاطر میں نے دیکھا ہے میرے قریب ہی ہیں کچھ یوٹیوبر میں نے ان کو دیکھا ہے ٹھیک ہے وہ خود کرتے ہیں ویڈیوز ویرلز کیوں سکرے پر بڑھ جائیں ویوز آ جائیں جب پیسہ آتا ہے نا یہ کچھ نہیں دیکھتے پھر اپنی جو نا ہر چیز کر دیتے ہیں تو ہمیرا یہی پیغام ہے کہ پلیز خدا راکھ یار رکھیں اپنی عزتوں کا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کی جو نا یوٹیوب پہ یعنی اس طرح سے ویرل ہو رہی ہوں تو ہمارا یہی پیغام میں آپ سب کو اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں آمین 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 آرے بھئی آپ کا بہت تو ہماری کسی بات سے کسی بھئی کو کوئی تقلیف پہنچے ہو تو اس کے لیے اگین معذرت لیکن جو حقائق ہے وہ آپ کے سامنے لانے تھے تو آج کی ویڈیو کو یہی پیٹ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت پاکستان زندہ بھائی